اے اہل ایمان ایون علم دین حاصل کرنے کے لئے بھی کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو علم حاصل کرنے کے لئے کسی راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے یہ سب فی سمیل اللہ ہے فَتَبَيَّنُوا تو خوب تحقیق کر لیا کرو کس چیز کی وَلَا تَقُولُوا لِبَنْ أَلْقَاءِ الَيْكُمُ السَّلَامِ اس بات کی تحقیق کر لو کہ جب کوئی تمہیں سلامتی بھیجے السلام علیکم کہے لستہ مؤمنا تو تم انہیں یہ مت کہو کہ تم مؤمن نہیں ہو یعنی راستے میں جب کوئی ملے اور وہ کہے السلام علیکم تو تم یہ گمان کرو کہ یہ مسلمان ہی ہیں اب یہ اس ریولوشن کے دوران تھا کیونکہ ہر وقت جنگ کا دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کافروں کا کوئی گروپ حملہ نہ کر دے تو اس کی نشانی یہ تھی کہ اگر کوئی سامنے سے اسلح بردار لوگ آ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں السلام علیکم یعنی آپ پہ سلامتی بھیج رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے اب آپ اس کو مسلمان سمجھیں یہ نہیں کہ آپ پریمیمٹیو رائٹ کے طور پر اسے قتل کرتے ہیں اور اس طرح کے کچھ واقعات ہو گئے تھے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کو نبی الاسلام نے کسی جگہ بھیجا یعنی لوگوں کے پاس کچھ قبائل کی طرف تو انہوں نے آگے سے اب وہ بچارے ان پڑ تھے وہ جڑ تھے ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے اپنے عقیدے کا اظہار کی اس طرح کرنا ہے تو چونکہ اسلام کا غلبہ ہو گیا تھا اِذَا جَاَا نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَعَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ اس کے تیاد لوگ جوگ در جوگ دین میں قبائلی سسٹم کے تیاد داخل ہو رہے تھے قبیلے کا سردار اسلام قبول کرتا تھا پیچھے سارے قبیلہ مسلمان ہو جاتا تھا تو صحیح بخاری میں یہ کم از کم دو جگہ یہ حدیث آتی ہے حضرت خالد بن ولید کو نبیل اسلام نے ایک جگہ بھیجا تو اب وہ جو پینڈو لوگ تھے بادیا نشین آرابی انہوں نے بجائی یہ کہنے کے کہ ہم اسلام لے کر آئے انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے دین سے پھر گئے ہم اپنے دین سے پھر گئے یعنی کس دین سے بدپرستی کے دین سے پھر کہ ہم مسلمان ہو گئے تو حضرت خالد بن ولید نے اس کی انٹرپٹیشن یہ کی کہ یہ اسلام سے مرتد ہو گئے ہیں حالانکہ نبیل اسلام کا مبارک زمانہ ہے اب ان مچاروں کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے یہ کہنے کے کہ ہم مسلمان ہو گئے وہ یہ کہتے تھے جس نے آج کل کوئی اگاسی فرقہ چھوڑتا فرقہ چھوڑ دیتا یہ دیں مطلب نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گئے تو وہ کہتے تھے ہم اپنا دین چھوڑ دیا یعنی پرانے دین کو چھوڑ کے ہم اسلام پہ آ گئے تو حضرت خالد بن ولید نے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا تو وہاں پہ پھر انہوں نے کچھ صحابہ کے والے بھی بندے کیے کہ اپنے اپنے حصے کے لوگ قتل کرو یہ مرتد ہیں تو وہاں پہ پھر عزر عبداللہ بن عمر باقی صحابہ نے کہا کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے ہم نبی علیہ السلام سے پہلے اس کی اجازت لیں گے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو اپنے اس پرانے دین سے پھرنے کا اناؤسمنٹ کی تھی ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کس طریقے سے اس چیز کا اظہار کرنا ہے تو نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا آپ نے دو دفعہ فرمایا اے اللہ خالد ابن ولید نے جو کچھ کیا میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں یعنی اس کا جو وبال ہے یا اس غلطی کا جو خمیازہ ہے وہ اس نے خود اٹھانا ہے نبی علیہ السلام نے قتل ناحق کے گینسٹ اپنے آپ کو اعلان برات کر دیا اور اسی کو سپورٹی وہ حدیث ہے جو میں درجنوں دفعہ بیان کر چکا ہوں حضرت عسامہ ابن زید کے بارے میں ایک جھڑب کے دوران جب کافر ان کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا حضرت عسامہ ابن زید نے پھر بھی اسے قتل کر دیا یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ دھر کے کلمہ پڑھ رہا ہے اندر سے کافر یہ این ممکن ہے ایسا ہی ہو لیکن اسلام ظاہری کلمہ کا کتنا احترام کرتا ہے ان کو یہ کلک تھا کہ یہ میرے سے کام مسینڈل ہوا ہے کچھ دنوں کے بعد انہوں نے خود اللہ کی نبی سے ارز کیا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ایک جنگ کے دوران جب ایک کافر کے ساتھ میری لڑائی ہوئی جب وہ میری تلوار کے نیچے آئے تو اس نے کلمہ پڑھ دیا لیکن میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا آپ فرمائے عسامہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا پھر بھی تو نے اسے قتل کر دیا کیوں کہایا رسول اللہ اس نے دھر کے کلمہ پڑھ آپ فرمائے تو نے اس کا دل چھیر لیا تھا عسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن اللہ کے حضور وہ کلمہ پڑھتا ہوا تیرے خلاف مقدمہ قائم کرے گا عسامہ تو کیا کرے گا عسامہ تو کیا کرے گا حضور اس بات کو اتنی دفعہ ریپیٹ کرتے رہے کہ عسامہ ابن زید کہتے ہیں میرے دل میں خواہش ہوئی کاش حضور خاموش ہو جائیں اور آج سے پہلے میں کافر ہوتا آج میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا کم از کم میرا یہ گناہ تو دل جاتا کہ میں نے ایک بندے کو نہاق قتل کر دیا اچھا حضورت عسامہ نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں نے دل چھیل لیا تھا کیونکہ اللہ کے ولی تو دل کا حال جان لیتے ہیں ہمارے گھوڑے کے قدموں کی خاک اگر ہمارے گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھے ہیں تو اس کو کوئی غوث کتب عبدال نہیں پہنچ سکتا جب وہ دلوں کے حال جان لیتے ہیں تو یا رسول اللہ میں نے تو دل چھیل لیا تھا نا اس زمانے میں ایک ہی دن ہوتے تھے یہ کہانیاں نہیں ہوتی تھی تو اس میں سے یہ بھی ایک مورل لیسن یا مدنی پھول اس میں سے نکلتا ہے عقیدے کی اصلاح کا وہ نے یہ نہیں کہا اور الٹا پریشان ہو گئے اچھا یہاں میرا معصومانہ سوال ہے کہ اگر ایک شخص مدان جنگ میں ایک صحابی کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے اور جب وہ تلوار کے نیچے آیا این ممکن ہے کہ وہ ڈر کی کلمہ پڑھ رہا ہو اور نبی الاسلام کہہ رہے ہیں کہ اس کے کلمہ کا بھی اترام ہے اور اسامہ تو اللہ کے حضور پکڑا گیا تو میں نے تو تیرے کوئی کام نہیں آنا تو بعد کے لوگ اگر یہ کہیں کہ کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں تو اسامہ ابن زیاد کو بھی کہنا تھا یا رسول اللہ کیڑا مسئلہ ہے کچھ بھی ہیں آپ کی امت سے ہیں ان کو پتا تھا یہ حضور کے سامنے بات نہیں کی جا سکتی اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیے اگر